ایک ایسے تجربے کے اوپر میں آج بات کرنے لگی ہوں جو میرا پرسنل تجربہ ہے اور جو باقاعدہ سے کنڈکٹ کوایا گیا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے سارے سٹاٹسٹک شیئر کی جا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدیحہ محفوظ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایک جو ہے ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکرس کیا جائے گا ایک پرکٹیکل ایکسپیرینس بزنس پلین اس طرح سے ڈسکرس کیا جائے گا جس میں ایک پرسنل ایکسپیرینس کیا گیا اور اس کی سارے سٹاٹسٹک اور سب چیزیں جو ہے تو آپ کے ساتھ ڈسکرس کی جائیں گی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزنس کا نام رکھا ہے پنچ انٹرپرنیورر ایونٹ پلینرز اب یہ جو پنچ انٹرپرنیورر ایونٹ پلینرز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا انٹرپرنیورشپ بزار لکھایا جس کے اندر اس چیز کو ڈسکرس کیا کہ کیسے ہم لوگ جو ہے بزنس کر سکتے ہیں ویڈا لو انویسٹمنٹ اور اس سے پروفیٹ کتنا ہوتا ہے اور اس کے صرف ایک دن کا ایکسپیرینس ہے کہ ایک دن میں ہم لوگ انہیں کتنا پروفیٹ آئے ان کے اتنے چھوٹے سی پروجیکٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ یونیورسٹی آف پنچ کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے تو انٹروڈیوز گوایا گیا یہ بزار لکھایا گیا ٹھیک اور اس کے اندر اس طرح سے ہوا کہ ہم نے ڈسکرس کیا کہ ہم لوگوں نے جو ہے ایک چھوٹا سا بزار لکھایا جس کا ہم لوگوں نے جو ہے تو اس طرح سے سلوگن بنایا کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ کو ہمارے چھوٹے سے بزار کے اندر ازیلی مل جائے گی ٹھیک اب جو ہے یہ جو چھوٹا سا ہم لوگوں نے ایونٹ پلین کیا اس کے ہمارے پاس جو وی این سٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ جس دسکرس کی گئی کہ جب دوسرے لوگ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے جو ہے دوسروں کے لیے اپرچنیٹیز دوسروں کے لیے جاب کر سکتے ہیں اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کی گئی اس کے بعد اس کی مشن سٹیٹمنٹ کی طرف اگر موو کریں تو ہم لوگ نے ایک یونیک پلیٹ فرم پروائیڈ کیا ان لوگوں کو جو کہ ایک دم سے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے تو ایک چھوٹا سا جو ہے تو بزار لگا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر کس طرح کی مارکٹنگ سکلز موجود ہیں جن کے ذریعے ہم دوسروں کو چیز سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کے ابجیکٹیوز کی بات کی جائے تو ہم لوگوں نے کیا کیا اس کے مین جو ابجیکٹیو تھا جو انٹرپرنیورشپ کی بک ہم لوگ پڑھ رہے تھے کانٹینیسلی اپنے بزنس ایڈمنیسٹریشن کے اندر یا پڑھا رہے تھے تو اس کے اندر اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کرنی تھی یعنی کہ بکیش نالج تو ہم لوگ کے پاس بہت ہے تو اس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر کے دیکھا کہ ہمارے اندر کیا گٹس ہیں ہم لوگ کتنا جو ہے تو کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر کیاپیبلیٹی کتنی ہے سکلز کتنی ہے اس چیز کو جو ہے تو جج کیا گیا اور یہ جو ہے تو باقی جتنے بھی ہمارے پاس بزنس سٹوڈنٹس تھے باقی سٹوڈنٹس تھے یونیورسٹری کے اندر ان کے لیے ایک موٹیویشن تھی ایک کریٹیو کنسیپ تھا ایک نیو یونیک آئیڈیا تھا کہ اس طرح کے بزار سیمینارز وغیرہ کنڈیکٹ کیے جائیں جس سے ہر ایک بندہ جان سکے کہ وہ اس کے اندر کیا گٹس موجود ہیں وہ کس لیول تک جا سکتا اور وہ کیا کر سکتا ہے اب یہ جو ایونٹ ارگنائز کیا گیا اس کے اگر ڈیٹیلز کی بات کریں تو اس کے اندر یہ مطلب بہت ہائی لیول پر نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا جو ایک دن کے لیے ارینج کیا گیا تھا اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس فوڈ آئیٹمز کی بات کی گئی فوڈ آئیٹمز ہم نے کان سے رکھے ہوئے تھے فاسٹ فوڈ رکھی تھے جیسے کہ پیزا برگر یہ ساری چیزیں فاسٹ فوڈ میں آگئی دین ہمارے پاس دیسی فوڈ جو تھی ہمارے ہاں جو پائے جاتی ہیں جیسے مکہی کی روٹی ہو گئی کڑی ہو گئی اس کے بعد لسی ہو گئی یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے تو وہاں پر سجا رکھی تھی اور اس کے بعد چائنیز فوڈ بھی وہاں پر انٹروڈیوز گوایا اسے ہٹ کے ہمارے پاس جو سٹال تھا اس کے اندر کاسمیٹکس موجود تھی جیولری موجود تھی گلز کے لیے لیکن وہ بھی کیا تھا یونیک قسم کی چیزیں تھی اس کے اندر یعنی کہ اس طرح کے آئیڈیاز انٹروڈیوز گوایا گئے تھے جو کہ ہماری مارکٹ کے اندر وہ چیز جیولری پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی سپیشلی منگوائی گئی تھی گارمنٹس کے اندر بوتیک ڈریس دپٹے کلر فول اور ان کے ساتھ میچنگ میں خورسے سٹالرز یہ ساری چیزیں رکھی گئی تھی اور آرٹس کے اندر میندی اور ہینڈ میٹ آئیٹمز جو تھے وہ وہاں پہ رکھے گئے تھے ٹھیک اور اس کے بعد ہم لوگ انہیں مختلف قسم کی گیمز کا بھی ارینجمنٹ کی ہوئی تھی اور جو ہے تو لاز پہ پامیسٹری ہمارے مشہور پامیسٹ وہاں پہ موجود تھے جو سب سے زیادہ اگر ایوینٹ کے ارننگ کی گئی ہوئی تو وہ پامیسٹری والی اس پورشن سے جو ہے تو ہم نے سب سے زیادہ بینیفیٹ ہوا اس سے ویسے ایک چیز بھی سمجھ جائے کہ ہمارے لوگ پامیسٹری پہ کتنا زیادہ بلیو کرتے ہیں اب اگر اس ایوینٹ کے سوارٹ انالسز کے بات کی گئے جائے تو اس کے اندر جو ہمارے پاس سٹرنٹ موجود تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ورک فورس موجود تھی یعنی کہ ٹیم ورک کیا جا رہا تھا چار سے پہنچ لوگوں نے مل کے تو اس کو ارینج کیا ہوا تھا ٹھیک اس کے بعد جو ہے تو ہمارے پاس یہ فیسلیٹی بھی موجود تھی ان کے ایسے اگر بارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے سمان کو جو ہے تو ویئر آؤس میں رکھ سکتے ہیں اپرچنیٹیز کیس طرح کی تھی کہ ہم لوگوں نے جو ہے تو ایک اپرچنیٹی کریئیٹ کی تھی کہ سب لوگ اپنے بزنس کے آئیڈیاز کو یہاں پہ یوز کریں ایک سنگل بزنس کو انٹروڈیوز کروایا گیا اس کو پروموشن کے لیے مختلف قسم کی مارکٹنگ سٹریٹیجیز جو ہے اڈاپٹ کی گئے جس میں لوگوں کو انویٹیشن دیا گیا اور وہ لوگ وہاں پہ تشریف لے آئے ویکنس اس کی یہ تھی کہ لیمیٹر ریسورس زیادہ پانچ لوگ انہیں چھوٹی سی بات جی جائے تو کسٹمر کی چائس کا ہمیں حطرہ تھا کہ کیا پتا ہو تو وہ ہماری چیز کو پسند نہ کرے کمپیٹیشن بھی بہت جو ہے تو انکریز ہو گیا تھا کیونکہ مارکٹ کے اندر آلرہی سارے آئیٹمز موجود تھے اس لیے یہ چیز ڈسکرس کرنا ہمارے لیے کافی مشکل تھا ٹھیک اس کے بعد اس کے جو ٹائمنگ تھی وہ ہمارے پاس کیا ٹائم تھا اس کا 8 ایم تو 4 پی ایم ٹھیک ہو گیا فرائیڈی ٹین ٹویٹی 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 ٹو کو یہ جو ایونٹ تھا یہ ارینج کیا گیا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے سب مطلب انٹرپرنیورشپ بزار کے تمام آئیٹمز کو انٹرڈیوز گوایا تھا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے آتا ہی کہ ہم لوگ بی ڈبلی پی یعنی پونچ انٹرپرنیورر ایونٹ پلینرز کو ہم لوگ کیوں جوز کریں اس کے کیا ریزن ہے تو یہ ہمارے پاس انویٹیو کنسپٹ تھا ٹھیک ہے جس کے اندر سسٹیمیٹک پلیننگ کی گئی تھی creative وہ پروچ تھی سٹرس سیور تھا کوئی کمپیٹیٹر مارا موجود نہیں تھا سیکسس آریانٹیڈ پروجیکت تھا اور اس کی پروموشن کروائی گئی تھی ویدن دس سیٹی اس کے بعد ہم لوگ بزنس کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ انٹرپرنیورشپ کے آئیڈیاز کو انٹرڈیوز کوا سکیں اپنی جو بھی بات کرتے ہیں اس کو ایکشن میں کنورٹ کرسکیں اس کے بعد ہم لوگ ایک ریلیشنشپ کرسکیں اپنی جو ہے تو آڈینز کے ساتھ اور ساتھ میں جو ہے تو انسپائر کرنے کے لیے لوگوں کو ہم نے اس ایونٹ کے اوپر کام کیا اب دیکھیں یہ جو چھوٹا سا ایونٹ تھا یہ بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ ارینج گیا گیا تھا اس کے سارے ایکسپینسز ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو اس کے اندر فلاورز وغیرہ جو یوزوے چارٹس بیل وونز ریپنز نیلز روپز ہر ایک چیز کی کلکولیشن کر کے میں نے یہاں لکھتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا میں نے کیا کر دیا ایکسل شیٹ بڑنا دی جہاں پہ تمام ایکسپینسز جو ہے لکھ لئے گے جو 3950 کے جو ٹوٹل ایکسپینسز تھے وہ اس ایونٹ پہ ہمارے پاس آئے تھے ٹھیک اب نیکس ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو ایونٹس تھے یہ مطلب کیا ارادت ہمارا کس طرح کے ایونٹس ہم ارینج کر رہے تھے تو اس کے اندر کارپریٹ سوشیل ایگزیبیشن سپورٹ ایونٹ سیمینار سب چیزوں کو جو ہے تو آرینج کیا جا سکتا تھا لیکن کیا تھا یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا اس میں وقتی تھوڑا سا سیگمنٹس لیے گئے تھے ٹھیک ہو گیا سرویسز کان سے پروائیڈ کی جا رہی تھی جگوریشن گیٹرین انٹرٹینمنٹ اور ٹراسپورٹیشن ٹھیک ہو گیا اب یہ جو پروائیکٹ تھا اس کے اندر پروائیکٹ کان کان سے ہم نے انٹروڈیوز گواہی تھے کاسمیٹکس کے اندر کیا چیزیں تھی جیولری کیا چیزیں تھی وہ دیکھیں کہ کاسمیٹکس کی بری ڈیٹیل دی گئی ہے اور جیولری کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ ہمارے پاس رنگز کیچین نیکلس لپسٹک لپکلوز بیس فلورز بلیچ کریم یہ ساری جو چیزیں تھی یہ ہم نے انٹروڈیوز گواہی تھی لیکن یہ تھوڑی سی جو ہے برینڈڈ چیزیں بھی کچھ لائی ہوئی تھی کچھ یونیک سی چیزیں تھی یہ فرس ٹائم جو ہے تو وہاں پہ لوگ انہیں دیکھی تھی اسے ہٹ کے ہمارے پاس کیٹرنگ اور پامیس سوالے سے بات کی کیٹرنگ کے اندر ہمارے پاس جو فود آئیٹمز تھے وہ کان کان سے تھے ٹھیک اس کے اندر ہم لوگ نے جو ہے تو سب یہاں پہ مینشن کر دیا ہے کان کان سے ہمارے پاس آئیٹمز تھے جس کے بعد ایک پامیس ٹری کا بھی ہمارے پاس جو ہے تو بغید اسے دیپارٹمنٹ تھا جہاں پہ ہمارے پامیس جو تھے وہ لوگوں کے ہاتھ چیک کرتی رہ دی ٹھیک اس کے اندر سٹریٹیجیز کان سے اڈاپٹ کی گئی تو اس کے اندر ہمارے پاس دیسٹریبیوشن سٹریٹیجی میں دھاریکٹ سیلنگ اور جو ہے تو سیلز رو ریپریزنٹیٹیوز کی ہم لوگوں نے سٹریٹیجی اڈاپٹ کی تھی پرائسنگ سٹریٹیجی میں ہم لوگوں نے جتی بھی مارکٹنگ پڑی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر چل رہا ہے تو یہاں پہ رین کا ایشو ہو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے پلیس کی جو ہے تو ہم لوگ کو پرابر پلیس نہیں تھی اوپن پلیس بھی اس کو آرینج کر دیا گیا تھا پرفارمنس گیپ اور ایک بندی کا مائنڈسٹ سیم نہیں ہوتا تکنالوجی اتنی زیادہ ہم نے یوز نہیں کی تھی دوسرا ہمارے پاس پریسر بھی موجود تھا جہاں پہ جس ایریا میں اس کو آرینج کیا گیا تھا وہاں پہ پریسر تھا ہی کہ کسی بھی ٹائمز کو پابندی لگ سکتی ہے پھر اس کے بعد پلین کی اندر اچانک سے چینج کرنے پڑے آوٹسائیڈرز وہاں پہ کر رہے تھے اور انٹرسٹ جو ڈیویلپ کرنا مشکل تھا اور اس کے سلوشن کے لیے ہم نے کیا کر دیا باقاعدہ سے پہلے سے ایک وی ان مشن سٹریٹیجی بنائی ہوئی تھی تکنالوجی کا یوز کیا ہوا تا یومن بیہیویل چینج کو ہم نے دیکھ دیا تھا کلجر کی بات کی اور سوشل میڈیا کی بات کی اگر ہم کنکلویئن کی بات کریں تو یہ چھوٹا سا ہمارا ایوینٹ ہوا یہ بہت سکسیس ہول ہوا تمام جتنے بھی ایکسپینس تھے اور سیلز اور چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنے کے بات ہمارے پاس جو ٹوٹل پرافیٹ تھا چھوٹی سی محنت چھوٹی کو ملی تھانکیو سو وری مچ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ اپکمی ویڈیوز میں بزنس پلین کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ آن لائن بزنس آئیڈیاز بھی ڈسکس کیے جائیں کہ آن لائن جاب کیسے کر سکتے ہیں تیچنگ کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا تیوٹر شپ آپ کو کون سی ویب سائٹ سے ملے گی سٹوڈنٹ اگر اپنے جو سائیمنٹ سائیمنٹ سائل آؤٹ کرنا چاہتے وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آنے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ساتھ سکس کی جائیں کی جائیں گی سو پلیز 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 میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپکمی ویڈیوز کے لیے بل نوٹیفکیشن کو ضرور پرس کریں تھینک یو سو وری مچ اللہ حافظ